السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے بھائی نعیم آپ کا سوال ہے ابو طالب کو معلوم تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں یعنی سچے نبی رسول ہیں تو جی میرے پیارے بھائی ابو طالب کو بھی معلوم تھا اور اسی طرح ابو جاہل جیسے دیگر چیدہ چیدہ جو اپنے معاشرے کے اندر سمجھدار سمجھنے جانے والے لوگ تھے وہ بخوبی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے سچے نبی رسول ہیں ایک تو وہ واقعات جو الحمدللہ ہر مسلمان پڑھ چکا ہے کہ مکہ والے آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے فاطمہ کے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لقب دیتے تھے سادق اور امین کہتے تھے مکہ کی پوری عبادی مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سادق اور امین مانتا اور جانتا نہ ہو اتنے تک کہ لوگ اپنی آمانتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے اور سبحان اللہ کیا کہنے محمد کی شان عجیب نرالی شان ہے مکہ والوں نے ابو جال اینڈ کمپنی نے مکہ والوں نے بیت اللہ کی دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کی دیوار میں درار پڑ گئی اور ازدہا گز گیا تھا وغیرہ اب بیت اللہ انہوں نے جیسے تیسے کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے بلا آخر گرا دیا بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر جب رکھنے کا وقت آیا قبائل میں تنازہ پیدا ہو گیا کہ اب کیا کریں ابو طالب کو تو چھوڑیے بھوستوں کو پتا تھا کہ محمد جو بات کرتا ہے صلی اللہ سلم سچ کرتا ہے جوٹ محمد کے دور نزدیک سے بھی نہیں گزرا جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا قبائل میں تنازہ پیدا ہو گیا فیصلہ یہ ہوا کہ آئندہ کل جو بندہ سب سے پہلے بیت اللہ مسجد حرام میں آئے گا وہی عجر اسود رکھے گا اور یہاں پر موجود لوگوں نے یہ بات عام پبلک کو بلکل نہیں بتانی لوگ گرد گرد بیٹھ گئے اور سبحان اللہ ہمارے رب مستوی علش کی رحمت کے کیا کہنے وہ جس کو چاہے عزت دے وہ قادر و قدیر رب ہے صبح ہوئی تو سب سے پہلا جوان اللہ اکبر مسجد حرام میں آنے والا وہ محمد تھا صلی اللہ سلم لوگ بکار اٹھے صادق اور امین صادق اور امین پیارے نبی کو بٹھایا گیا بتایا گیا یہ یہ واقعہ ہے اور قربان جائیں ہمارے نبی کی سیرت پر ہم کہ آپ نے چودراہت یا بڑا پن لینا پسند نہیں کیا کہا چادر لے او ایک چادر لائی گئی حجر اسود اس کے بیچ میں رکھا گیا قبائل کو کہا گیا ایک کونے سے پکڑو سب نے وہ چادر پہ حجر اسود رکھ کر اس کی جگہ کے برابر کیا اور عامنا اور عبداللہ کے بیٹے فاطمہ کے بابا علی کے سسر ابو بکر عمر کے داماد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھایا اور اس کو اس کے مقام پر رکھ دیا تو مکہ والے جانتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے صرف زد اور انا اور انا پرستی نے ان کو کلمہ پڑھنے سے روکا جے اور رکے جس پر اللہ کی رحمت ہوئی اس نے ہر چیز کو لات مار کر پیٹ کر کے کلمہ پڑھ لیا ابو طالب سبحان اللہ ابو طالب کو تو ایسے معلوم تھا کہ اس کے کیا ہی کہنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم پیدا ہوئے اور مکہ والوں کے رواج کے مطابق جو ان کی معاشرتی ثقافت تھی لوگ اپنے بچوں کو اندرون دیہات بھیج دیتے تاکہ وہ صحیح معنوں میں زبان سیکھ سکے اور مختلف دائیاں وہ دیہات سے آتی اور کھاتے پیتے گھرانوں کے بچوں کو ساتھ لے جاتی اور اس پر بقیدہ ان کو وظیفہ تنخواہ اور معافضہ ملتا جو بھی خاتون محمد کو لینے آئی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بچے کا باپ فوت ہو چکا ہے محمد کو لیے بغیر وہ نکل گئی اور حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی بچہ نہ ملنے پر محمد کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہیں صلی اللہ سلم وہ محمد محمد بھائیو یہ محمد کی نشانی ہے یا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حلیمہ اور اس کا شوہر غریب لوگوں کی بکریاں چرنے جاتی خوشک سالی سے تھنوں میں دودھ رہتا حلیمہ کی بکریاں واپس آتی دودھ ہی دودھ ہوتا اللہ اکبر کبیرہ حلیمہ جان چکی کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے محمد جس کے گھر پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اس ابو طالب نے کیا کچھ پیارے نبی کی نشانیاں دیکھی ہوں گی نبی پیدا ہوتے ہی مخلوقات سے اور عام انسانوں سے ہٹ کر ہوتا ہے ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سفر تجارت میں لے کر چلتے ہیں اور راستے میں موجود راہب کہتا ہے اس بچے کے ساتھ کون ہے یہ بچہ کس کے ساتھ ابو طالب بتاتا ہے یہ بچہ میرا بھتیجہ ہے اس کا باپ عبداللہ ہے اس کا دادا عبد المتلیب ہے یہ یتیم ہے اس کا باپ فوت ہو چکا ہے وہ راہب کہتا ہے ابو طالب میں اپنے اس عبادت خانے پہ کھڑے ہو کر آنے جانے والے کافلوں کو دیکھتا ہوں بچہ کافلے سے سائیڈ پر آ رہا تھا سارے کافلے پر دوب تھی مگر اس ننے محمد پر بادل سایہ کیے ہوئے تھا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میں نے انجیل پڑھی میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے مجھے اس بچے میں نبوت کے آثار نظر آ رہے ہیں اس بچے کو پیچھے کو لے جاؤ آگے یہود نے دیکھ لیا اس کی جان کو خطرہ ہوگا الرحیق المختوب وغیرہ تو میرے پیارے بھائی ابو طالب نے ایک نہیں ان گنت لا تعداد نشانیاں دیکھ رکھی تھی محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ محمد عام محمد نہیں ہے یہ کوئی خاص محمد اور خاص آمد ہے اور ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے ابو طالب نے اتنی قربانیاں دی اسلام پر اور محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان نچاور کرتے ہوئے کہ دنیا کا کوئی شخص اس قسم کے کام میں آگے آنا اس کے لئے مشکل ہے ابو طالب اچھی طرح جانتا تھا کہ پیارے نبی کی رسالت اور نبوت برحق ہے اور ابو طالب کلمہ بھی پڑھ لیتا لیکن اللہ کی لانت ہو ابو جال اینڈ کمپنی پر کہ جو اس معاملے میں آڑے آئے اور رکاوٹ بنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا جب ابو طالب کا آخری وقت آیا کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے اور اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جال اور عبداللہ بن عبی عمیہ بیٹھے تھے پیارے نبی فرماتے ہیں چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت ہو جاؤں ابو جال اور عبداللہ بن عبی عمیہ نے کہا اے ابو طالب کیا آپ عبدالمطلب کے مذہب سے انہیں حراف کرو گے مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو ابو طالب نے جو آخری بات کہی وہ یہی کہی کہ میں عبدالمطلب کے دین پر قائم ہوں اور بعض روایات کے مطابق ابو طالب نے کہا اخترت نار علالعار میں نے جہنم کو ترجی دی ناک پر یعنی میری آنا نہ ٹوٹے لوگ یہ نہ کہیں کہ ابو طالب جیسا سردار اپنے دادا باپ کے مذہب سے پھر گیا اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گیا ابو طالب نے مرتے وقت کہا میں دین عبدالمطلب پر قائم ہوں لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا پیارے نبی نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جاتا میں ابو طالب کے لئے استغفار کرتا رہوں گا جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورة توبہ آیت نمبر 1 یعنی ون ہنڈرڈ تھرٹین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَى بِمْبَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ پیغمبر اور ایمان والوں کے لئے لائق نہیں کہ وہ مشرقوں کے لئے بخشش کی دعا کریں خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں جب ان کے متعلق یہ واضح ہو جائے کہ وہ بلا شبہ جہنمی ہیں اور اسی طرح اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَعَ سورة القصص کی آیت مبارکہ نازل ہوئی اور مسند آمد کی ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لئے مغفرت کی اجازت طلب کی تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر ہے انیس سوری صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے وان تھری سکس زیرو تو اس لئے میرے پیارے بھائی بے شمار دلائل ہیں کہ ابو طالب پیارے نبی کی نبوت و رسالت کے برحق ہونے پر آگاہ تھا الرحیق المختوم لیکن ابو جال اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے کلمہ پڑھنے میں آڑ اور رکاوٹ بنے اور صحیح بخاری ہی کی ایک روایت کے مطابق پیارے نبی فرماتے ہیں میری وجہ سے ابو طالب کو اتنا عذاب دیا جائے گا کہ اس کے پاؤں تلے صرف آگ یا آگ کے انگارے ہوں گے جس سے اس کی کھوپڑی اس طرح کھولے گی جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے سننے والے میرے سامین نبو طرم دل ہمارا بھی یہی چاہتا ہے کہ کاش کہ یہ عظیم ہستیاں لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتی اور جنت کے حقدار بنتے لیکن ہم یہی کہیں گے رزیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد النبی و رسولہ ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی اللہ کے رب ہونے پر راضی اور محمد کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہمارے رب نے جو کیا بہتر کیا واللہ عالم السلام